اسلام علیکم ناظرین زرداری اور شریف خان دان سے بار بار دھوکہ کھاتے رہیں گے دین فروش ملاؤں اور کرپٹ اشرافیہ کی غلامی کرتے رہیں گے قیام پاکستان سے لے کر آج تک اس قوم کو بے بکوف بنایا گیا لوٹا گیا تڑپایا گیا محروم مجبور اور کم تر بنایا گیا امریکہ سے ڈڑایا گیا اسے ہر طاقتور کے آگے چھکایا گیا قوم کو دھمکایا گیا بہکایا گیا اس سے جھوٹ بولا گیا کئی ٹکڑوں میں اسے تقسیم کیا گیا آئین کو تار تار کیا گیا قومی امنگوں کو مسمار کیا گیا اور وطن عزیز کو دو لخت کیا گیا لیکن ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے ہر تاریخ شب کی ایک صبح روشن بھی ہوتی ہے اور یقیناً ہر مشکل کے بعد آسانی بھی ہوتی ہے شاید اب وہ وقت وہ گھڑی اور وہ لمحہ آن پہنچا ہے باطل کے پیروکار اپنی صف بندی کر کے خود کو واشگاف انداز میں امریکہ کا غلام تسلیم کر چکے ہیں امریکہ جو ہے اگر جو ہے وہ چاہے تو اس وقت پاکستان کے لیے اتنی معاشی جو ہے دفکلٹیز کر سکتا ہے کہ میس سمجھوں کو ہو سکتا ہے ہم جو ہے جو ہمارا آئل بل جو ہے ادا کرنے کے لیے ہمارا پیسے نہ رہے ہیں غیرت مند پاکستانی قوم کو بھیکاری کا لقب دے چکے ہیں فاجہ آسف صاحب نے کہا ہم تو امریکہ کے بغیر رہی نہیں سکتے وہ تو ونٹلیٹر ہے ہمارا ہم گھٹنوں پہ آ جائیں گے اگر امریکہ نے کوئی قدم اٹھا لیا ایسے بھی اگر کریں گے تو پھر کہاں سے ہم برابری کی سطح پر تعلقات بینڈین کریں گے دیکھیں کہ بیگرز کانٹ بی چوز اس پریز انڈرسٹینڈ رائیت کرپشن کو جائز قرار دے چکے ہیں ہم نے اللہ تعالیٰ قفض و کرم سے اپنے ادوار میں کرپشن کے خاتمے کا کبھی اعلان نہیں کیا کبھی اس کے ڈنورہ نے پھٹا بچوں پاکستان بھی ضروری ہے کرپشن ہوتی ہے پیسے کھائے جاتے ہیں یہ ریت پڑھنے دیں اس ریت کو مضبوط ہونے دیں یہی پاکستان کا مقدر تابنات کرے گا امریکہ کے اشارے پر پی ڈی ایم کی صورت میں پاک دھرتی کے خلاف سازش کا جال بن چکے ہیں اور وہاں شگاف انداز میں پاکستان کی سالمیت کو للکار چکے ہیں ایسے رہنا چاہتے ہیں میں اپنی قوم کو بھی کہہ رہا ہوں اپنے میڈیا کو بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم کتنی در اس طرح گزارہ کریں گے تھمکیاں مل رہے ہیں لیکن اب فیصلہ عوام نے کرنا ہے کہ اس نے ان چوروں لٹیروں امریکی غلاموں اور بھکاریوں کا ساتھ دینا ہے یا پھر اس مرد مجاہد کا ساتھ دینا ہے جو خودداری کی تلقین کرتا ہے قوم کی عزت نفس بحال کرتا ہے یورپی یونین سے برابری کی بات کرتا ہے آزاد خارجہ پالیسی کی بنیاد رکھتا ہے قوم کو بیرونی سازش سے آگاہ کرتا ہے باطل کے آگے جھکنے سے انکار کرتا ہے امریکہ کو ایپسولوٹلی ناٹ کہتا ہے مودی کو شکست فاش دیتا ہے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرتا ہے اقوام متحدہ کے فورم پر کلمہ حق بلند کرتا ہے ایدھر آپ سرینڈر ایدھر آپ سرینڈر ایدھر آپ سرینڈر کے لئے آپ سرینڈر کے لئے آپ سرینڈر کے لئے مسلم ورل کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرتا ہے غریبوں مزدوروں محنت کشوں قیدیوں اور بیماروں کا خیال رکھتا ہے میرٹ اور انصاف کی تلقین کرتا ہے جو امریکہ سے نہیں یورپ سے نہیں اسرائیل سے نہیں انڈیا سے نہیں مافیات سے نہیں چوروں لٹیروں اور غداروں سے نہیں بلکہ صرف اور صرف سچے خدا سے ڈرتا ہے پیارے پاکستانیوں سب کچھ جاننے کے باوجود بھی اگر آپ نے قداری کے علم بردار عمران خان کے بجائے بھیکاریوں کا ساتھ دیا تو پھر یاد رکھنا کہ خاکم بدہن نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے پاکستان والو نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے پاکستان والو تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں پاکستان زندہ بات موسیقی